نحمدہ نسلی علیہ رسولہ الكریم اما ضاد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا اللزین آمنوا ارکووا واسجدوا وعابدوا ربکم وفعلوا الخیر لعلکم تفلہون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاغدتا من لسانی یفقہ قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعائزنا من شرور انفسنا اللہم آرنا الحق حق ورزقنا تبا وارنا الباطلہ باطلہ ورزقنا استنابا آمین یا رب العالمین موزز ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ کے علمے ہیں کہ اس لوگ ڈاؤن میں ہم مساجد میں جمعہ دا نہیں کر پا رہے ہیں لیکن جو خدوائے جمعہ ہوتا ہے جو خطاب جمعہ ہوتا ہے وہ ریکورڈ کیا جا رہا ہے تاکہ جو نصیحت جمعہ کی دن کی جاتی ہے اس کا حق ادا ہو سکے اسی سلسلے میں میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی سورہ حج کی ایک آیت کلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو رکو کرو سزدہ کرو اور عبادت کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤں یہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان والو سے خطاب کیا یہاں غور کرنے والی کچھ باتیں آئی ہیں سب سے پہلے غور کرنے والی جو بات آئی وہ ہے اس آیت کا انداز اس آیت میں انداز خطاب یا ایوہ اللزین آمنو جب بھی قرآن حکیم کو پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے اور سمجھتے ہوئے یہ لفظ یا ایوہ اللزین آمنو آئے تو اس وقت ہمیں اپنے کان کھل لینے چاہیے کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہا ہے ایمان والو سے بات کر رہا ہے اور جب بھی یا ایوہ اللزین آمنو آئے گا تو یا تو کوئی خوشخبری بتائی گئی ہوگی یا کوئی کام کرنے کا کہا گیا ہوگا یا کسی کام سے رکنے کا کہا گیا ہوگا یہاں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایمان والو یہ کرو تو ہم تمہیں یہ دیں گے اے ایمان والو اگر تم نے یہ کیا تو ہم یہ کر دیں گے اے ایمان والو یہ یہ کام تمہیں کرنے چاہیے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایوہ اللزین آمنرکاؤں وزجدو وعابدو ربکم اے ایمان والو رکو کرو سجدہ کرو اور عبادت کرو اپنے رب کی وفعل الخیرہ اور خیر کے کام کرو لعلکم تفلہون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ تو کامیابی کے جو کام بتائے گئے یہاں پر وہ رکو کرنا سزدہ کرنا عبادت کرنا اور خیر کے کام کرنا دیکھئے یہاں تین جو تین اور یہ چار باتیں جو آ رہی ہیں رکو اور سزدہ اس سے تو پتہ جلالہ ہے کہ یہاں پر ہم سے کہا جا رہا ہے کہ نماز پڑھو اور واقعہ یہ ہے کہ کفر اور اسلام کے درمیان نماز حائل ہے یہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے لہذا جو ایمان والا اپنے آپ کو دعویدار کہتا ہے اور جو یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں تو اس کو تو پانچوں وقت کی نماز پڑھنا ضروری ہے دیکھیں یہاں پر مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پر آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر کوئی شخص کلمہ پڑھ لے گا تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن اللہ دبارک تعالیٰ کیا فیصلے ایمان کی بنیاد پر ہوتے ہیں نہ کی اس بنیاد پر کہ کسی نے کلمہ پڑھا نہ کی اس بنیاد پر کہ میں مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا تو میرا نام کوئی اسلامی نام ہے اور میں دوسرے اسلامی چیزیں کرتا ہوں لیکن میرے دل میں اگر ایمان نہیں ہوگا تو اللہ دبارک تعالیٰ کیا فیصلے پھر دوسری طرح سے ہوں گے تو یہاں ایمان کا مطلب نماز اور روزہ زکاہ دھر جو ہمارے پائی فیلر سے ان پہ عمل کرنا یہاں بتا دیا گیا ہے کہ یا یو اللہ زین آمنو ارکو وزجدو اے ایمان والو رکو کرو اور سجدے کرو یعنی کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ تم نماز پڑھو اور عبادت کرو وعبدو اب یہاں پر یہ عبادت کیوں کہا گیا عبادت جو شخص ہم سوچتے ہیں کوئی شخص اگر نماز روزہ کر رہا ہے تو وہ عبادت کرنا ہے لیکن یہاں عبادت کے لفظ کو الگ لائے گیا ہے یا یو اللہ زین آمنو ارکو وزجدو وعبدو ربکم اور عبادت کرو رب کی یہ اپنے رب کی عبادت کیا ہے یہ ہے سب سے بڑا بسلہ اور یہ ہے وہ سب سے بڑا لفظ جس کے اندر بہت سے باتیں چھپی ہوئی ہیں دیکھیں ایک چیز میں آپ کے سامنے رہوں جتنے بھی امبیاء اکرام آئے وہ سب یہی نعرہ لگاتے ہوا ہے یا قوم ابود اللہ اے میری قوم اللہ کی بندگی اختیار کرو اللہ کی عبادت کرو ہر رسول ہر نبی جو بھی اس کی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا تو اس کا نعرہ یہ ہوتا تھا اس کی دعوت یہ ہوتی تھی یا قوم ابود اللہ وعطیعون اللہ کی عبادت کرو اور میری اطاعت کرو وہ رسول یہ کہتا ہوا عددہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے وہ آفاقی ہے وہ تمام نوع انسانی کو گھرنے والی ہے بلکہ تمام انسانیت کے لیے ہیں لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیغہ بدل گیا اور کہا گیا یا ایوہا ناسو بدو ربکم اللہ خلقکم واللزین من قبلکم لالکم تب تقول اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کو قبول کرو پہلے رسول کیا کہہ رہے تھے یا قوم ابود اللہ اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو کیونکہ وہ جو رسول تھے وہ صرف اپنی قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے بھیجے گئے تو کہا گیا یا ایوہا ناسو بدو ربکم اللہ سے خلقکم اے انسانوں اللہ کی بندگی اختیار کرو اپنے رب کی بندگی اختیار کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے تو یہ عبادت ہے کیا عبادت اچ چیزوں سے مل کر بنی ہے اور اس عبادت کے لیے قرآن حکیم میں اس سے آگے بڑھ کر بات کہی گئی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةُ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِعْبُدُونَ کہ ہم نے جناتوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف ہماری عبادت کریں یعنی ہماری پیدائش کا مقصد انسان کی پیدائش کا مقصد صرف عبادت ہے اگر کوئی شخص پانچ وقت کی نماز بھی پڑھ رہا ہے تو چوبیس گھنٹے میں سے کل دو ڈھائی گھنٹے اس کے ہیں جو نماز میں جا رہے ہیں لیکن یہاں تو یہ کہا گیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةُ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِعْبُدُونَ کہ ہم نے تو انسانوں اور جناتوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ صرف ہماری عبادت کریں تو چوبیس گھنٹے میں سے اگر کوئی شخص دھائی گھنٹے تین گھنٹے عبادت کر رہا ہے ہمارے نسدیک تو وہی بہت بڑا متقی پرزگار ہوتا ہے کہ جو شخص پانچ وقت کی نماز پڑھ رہا ہے یہاں نماز کے علاوہ لفظ عبادت آیا گیا تو ہماری جو باقی زندگی ہے وہ کیسے عبادت بنیں یہ دھائی گھنٹے تو ہماری عبادت میں جا رہے ہیں یہ باقی کی زندگی جو ہے وہ کیسے عبادت بنیں دیکھئے یہ ایسے عبادت بنے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر کام کے لیے دعا سکھائی ہے جو بھی کام ہم کرتے ہیں اس کے لیے دعا ہے لہٰذا ہم سو کر اٹھے دعا ہم بیت الخلہ جا رہے ہیں دعا بیت الخلہ سے باہر نکلے دعا ہم جو ہے کہ آئینہ دیکھ رہے ہیں دعا کپڑے بدل رہے ہیں دعا گھر سے باہر نکل رہے ہیں دعا مارکٹ میں چل رہے ہیں دعا مسجد میں جا رہے ہیں دعا مسجد سے باہر آ رہے ہیں دعا یہاں تک کہ اپنے جو بھی ہم اپنے بچوں بھی بچوں کے ساتھ بھی سو رہے ہیں تو وہاں بھی دعا ہر شخص ہر اعتبار سے دعا لائی گئی تو کوئی بھی کام جو اللہ کی اطاعت کے ساتھ میں ڈھلا ہوا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے ساتھ کیا جائے وہ عمل عبادت بن جاتا ہے کھانا میری ضرورت ہے کھانا میں نے کھایا لیکن کھانا کھانے سے پہلے میں نے دعا پڑھ لی تھی اور کھانا کھانے کے بعد بھی میں نے دعا پڑھ لی تو اب یہ کھانا کھانے کا بیچ کا جو وقت کا جو یہ میرا عبادت میں شمار ہوگا الحمدللہ سو کر آپ سونے چلے ہیں آپ نے دعا پڑھ لی بستر میں اور آپ جب صبح سو کر اٹھے آپ نے دعا پڑھ لی تو اب یہ جو آپ کے سونے کا پورا وقفہ ہے پورا ٹائم ہے یہ عبادت میں شمار ہوگا تو اس لیے ہماری زندگی جو عبادت بن جائے گی ہر عمل کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے اگر کوئی ایسا عمل آپ کو لگتا ہے جس کے لیے دعا نہ ہو تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے بڑی دعا ہے وہ آپ پڑھیں ہر کام کے آگے پیچھے آپ ہمیشہ بسم اللہ پڑھیں گے تو یقیناً جب آپ کی عادت شمار ہو جائے گی بسم اللہ پڑھ لے گی تو کوئی غلط کام آپ سے سرزد نہیں ہوگا کیونکہ کام آپ کرو گے موزے بسم اللہ نکلے تو آپ غلط کام نہیں کر سکتے لیکن ہمیں یہ دعائیں سکھائے گئیں کہ دعاوں کو ہم یاد کریں کیونکہ اس میں الفاظ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے لہٰذا اس کو کرنے سے انسان کا جو وقت ہے وہ عبادت میں شمار ہوتا ہے پانس یا دس روپے کی کتاب ملتی ہے مارکٹ میں جائیں آپ لے کر آئیں اس کے اندر دعاوں کی کتاب ہوتی ہے بہت چھوٹی سی کتاب ہوتی ہے بہت چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں روز آنا اگر تین دعائیں بھی آپ یاد کریں گے ہفتے بھر میں کافی دعائیں آپ یاد کر سکتے لیکن یہ ہے کہ انسان کو اس کا احساس ہو تو یہاں فرمایا گیا کہ ایمان والو رکو کرو سستے کرو اور عبادت کرو اپنے رب کی وفعل الخیرہ اور خیر کے کام کرو لال لکم تفلہون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اور خیر کے کام تو آپ جانتے ہیں کسی بھوکے کو آپ دو روٹی کھلا دیں گے اس کے پیٹ میں جو بھوکے آگ لگی ہوئی تھی اس کو آپ نے بجا دیا یا آپ نے بہت بڑا خیر کا کام کیا لیکن اگر وہ شخص پورا آگ میں جلنے والا ہے اس کے عمل ایسے ہیں کہ وہ آگ میں جلنے والا ہے تو آپ نے دو روٹی کھلا کے اس کو کون سا خیر کا کام کر دیا یہاں تک کہ آپ کو اس کی زندگی بچانی ہے اس کو پورا آگ میں جلنے سے بچانا ہے لہٰذا اسلام کی دعوت وہ اس کو پیش کرنی ہے کوئی بھی ہو اگر مسلمان ہیں تو اسلام سکھانا ہے اور اگر غیر مسلم ہیں تو اس کو بتانا ہے کہ اللہ کو ناراض مت کرو ایک اللہ کو مان کر کسی اور کے سامنے مجھو بہت پیار سے بہت اچھے انداز سے کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں یہ بہت بڑا خیر ہے کہ کوئی شخص جہنم کے گھڑے پہ کھڑا ہوا ہو اور وہ جو ہے کہ آپ اس کو دو روٹی کھلا دیں بھوک کے آپ جو ہے لگیوی تھی اس کے پیٹ میں وہ آپ نے بجا دی لیکن وہ خود جلنے والا ہے اس کو آپ نے کوئی خیر کا کام نہیں کیا لہٰذا یہ پہلے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ تم جہنم کے گھڑے پہ کھڑے ہوئے ہو اور تم اس میں گر جانا چاہتے ہو اور میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے تمہارے کرتہ پکڑ پکڑ کے تمہیں کھیج رہا تو عبادت لفظ میں میں اور بھی گفتگو کرنا چاہتا تھا لیکن یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ مختصر وقت میں آپ کو بات بتا دی جائے لفظ عبادت پہ انشاء اللہ تعالیٰ پھر پوری گفتگو کروں گا اللہ رب العزب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم وآلہ وسلم